السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ نمبر چھہ سو بیالیس دعوتی کام کی ترتیب اسلام میں امیر کی ضرورت امیر المؤمنین کا لقب دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دعوتی کام کی ترتیب جس قوم اور جس علاقے کے لوگوں پر متواتر عرصے دراز تک محنت ہوتی ہے تو پھر وہ قوم جب اس دعوتی فکروں کو لے کر اٹھتی ہے تو ان میں کام کی گہرائی اور ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ تن من دھن سب کچھ اس کام پر نچھاور کر دیتے ہیں اور ایسے لوگ دعوتی فہم اور ادراک اور جفاکشی اور سادگی میں ممتاز اور دعوتی کام کرنے والوں کے لیے نظیر و مثال بن جاتے ہیں اس کی جیتی جاگتی مثال میوات اس کی جیتی جاگتی مثال میوات کا علاقہ ہے حضرت جی مولان علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اہل میوات پر متواتر محنت کرتے رہے دس سال کا عرصہ لگا پہلی سہروزہ جماعت کے نکالنے میں لیکن میواتیوں نے جس اہمیت کے ساتھ دعوتی فکر کو اپنایا وہ اظہر من الشمس ہے اور دینداری اور ایثار اور قربانی کی وہ مثال پیش کی کہ کرنے اول کی یاد تازہ کر دی تبلیغی کام سیکھنے اور اس کے اثرات اور برکات کو دیکھنے کے لیے بحیثیت دعوتی مدرسے کا شرف جس قطاع کو نصیب ہوا وہ میوات کا علاقہ ہے حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہی تمنا تھی کہ دنیا کی ساری اقوام اسی تندہی اور احمیت کے ساتھ اس دعوتی کام کو اپنائیں جس طرح میو قوم نے اپنایا حقیقی ہدایت عمومی ہدایت تو یہ ہے کہ بندہ دین پر چلنے لگ جائے یہ عام ہدایت ہے اس کا ہر بندہ محتاج ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں اور خصوصی ہدایت یہ ہے کہ بندہ دین پر بھی چلے اور دعوتی محنت کو قربانی کے ساتھ کرنے والا بنے اور یہی عالی و ارفع میعار ہے ہدایت کا اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ یہاں ہدایت کا میعار یہی تھا ہدایت کا تصور صحابہ کی نظر میں صدیق اقبر رضی اللہ تعالی عنہم نے بیٹی کی شادی کی بیٹی کی بیوی خوبصورت شاعرہ نہایت پرہزگار تھی بیٹے کی دینداری میں کوئی فرق نہیں آیا سوہ اس کے کہ دعوتی محنت اور اسفار کم ہو گئے صدیق اقبر رضی اللہ تعالی عنہم بیٹے کو نصیحت کرتے رہے لیکن کچھ اثر ہوتا نظر نہ آیا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا دنیا کی ہور سے آخرت کی ہوریں افضل ہیں اشارہ تھا کہ طلاق دے دو یعنی صدیق اقبر کی نگاہ میں انفرادی دینداری کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی ان کے یہاں اصلی ہدایت کا تصور دعوت کی اجتماعی محنت کے بغیر نامکمل تھا قاری زہیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ حضرت جی یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی تعلیم میں اللہ کے رحمت دور تک جانے کی فضیلت بیان فرمائی اور گرمی کا زمانہ تا سہن ہی میں لیڑ گئے ایک میواتی بازو میں لیٹا ہوا تھا دیکھا کہ ساری رات وہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہو تحجد کے وقت حضرت جی نے میواتی سے پوچھا تم رات بر تڑپتے رہے سوئے نہیں کیا کوئی تکلیف ہے تو میواتی نے کہا کہ ہم تو یہی سوچ کر پریشان تھے کہ یا اللہ عمر ہے چھوٹی اور تیری دنیا ہے بڑی ہم تیرے دین کو لے کر ساری دنیا میں کیسے پہنچ پائیں گے اسی فکر میں ہم نے تڑپتے ہوئے رات گزار دی حضرت جی یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بعد فجر بیان میں اس واقعے کو بیان کیا اور فرمایا کہ واللہ اس میواتی کی ایک ایک کروٹ میں ایک ایک ملک کی ہدایت نظر آ رہی تھی صحابہ کا سلوک صحابہ کرام کا تصوف اور سلوک بھی یہی دعوتی نقل و حرکت تھی کہ ہر صالق اپنی ذات سے دعی اللہ ہوتا تھا ان میں کا کوئی فرد اگر خلوت اور رحبانیت کی تمنا کرتا تو ان کے مربی اور مرشد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوتا لا رحبانیت فی الاسلام دین اور اسلام میں رحبانیت خلوت اور ترک دنیا والا عمل نہیں البتہ اسلامی رحبانیت جلوت یعنی لوگوں سے اختلاط اور دین کو فیلانے کی جد و جہد اور اللہ کے راہ میں کوشش اور نبر و آزمائی فائدہ سو فیصدی مجموع مردوں اور عورتوں کا دین کی دعوت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا یہاں تک کہ دعوتی کام ان کی پہچان بن گیا تھا صحابہ کرام علوم کے آفتاب تھے مگر پہچانے جاتے تھے بدری اور عہدی کے نام سے قومی آن بان اور شان اور قومی جہ و جلال کے مالک تھے مگر پہچانے جاتے تھے تو مہاجرین اور انصار کے نام سے مرکز رائیون کی تاسیس حضرت جی ثانی مولنہ محمد یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب مرکز رائیون کی بنیاد رکھی تو چند میواتیوں نے حضرت جی حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب کو ساتھ کر لیا اس وقت حضرت جی یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بولو زندگی دینے کے لئے قوم تیار ہے اس وقت اٹھارہ آدمیوں نے زندگی کی نیت کر کے رائیون مرکز میں بسترے ڈال دیئے تھے ساری زندگی ان بزرگ نے بڑی قربانی سے دعوتی مرکز کو آباد رکھا از قضاء رب سب اللہ کو پیارے ہو گئے ان اٹھارہ میں کی آخری کڑی حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ باقی تھے وہ بھی جوار رحمت الہی کی طرف صدھارے ناصرین کا مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصرت کرنے والوں کو ہر حال میں یاد رکھا کبھی بھولے نہیں اپنی آخری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی بھی امت محمدیہ کی حکومت کا ذمہ دار بنے وہ عوام کو نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر لے تو وہ نیک انصاریوں کی نیکی قبول کرے اور خطاکار انصاریوں کی غلطی کو معاف کرے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا زہر الحسن صاحب فتنہ خبیصہ عالم شورا کے رکن ہیں انہیں مرکز نظام الدین میں نہیں ہونا چاہیے تو ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ مرکز کے حضرات ان کے باپ دادا کی قربانیوں اور دعوتی کام کی سرپرستی کی وجہ سے مولوی زہر الحسن صاحب کو جھیل رہے ہیں ویسے مرکز والے تو سب شرائیت والوں کے لئے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں دعائیں کرتے ہیں کہ وہ سب واپس آ جائیں اللہ کی رضا ہوگی تو آپ ہی جائیں گے انشاءاللہ انصار کی عظمت ایک دن حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کو لے کر بیٹھے اور ان کی خوب تعریف فرمائی اور اپنی محبت جتائی اور فرمایا میرے بعد حکمرانی اور خلافت مہاجرین یعنی مکہ سے جو مدینہ آئے ان کی چلے گی تم اس پر خوش رہنا اور ان محاجرین کا سہارا بننا اور آپ نے انصار سے اپنی قربت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا دیکھو یہ میری قمیس کو اس کے دو رخ ہیں ایک اندر والا جو میرے جسم سے چمٹا ہوا ہے دوسرا وہ جو آپ لوگوں کو باہر سے نظر آ رہا ہے واللہ اندر کا حصہ جو میرے جسم کو مس کر رہا ہے وہ تم انصار ہو اور جو باہر والا حصہ ہے جسے سب دیکھتے ہیں وہ مہاجرین ہیں یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور انصاری صحابہ بھی رو پڑے پھر آپ نے پوچھا کہ بتلاو کیا تمہیں میری یہ اندر والے حصے کی نسبت قبول ہے اگر قبول ہے تو تمہیں ایسے رہنا ہوگا جیسے آج میرے ساتھ ہیں خلافت اور حکمرانی اور حکم سب مہاجرین کا چلے گا اس پر تمہیں صبر کرنا ہی ہوگا لیکن بروز حشر تمہارے اس صبر کا معاوضہ ضرور ملے گا انصار صحابہ نے بیعت کی کہ ہم ہر حال میں مہاجرین قریش کی خلافت اور حکمرانی کو سر آنکھوں پر رکھیں گے کبھی مخالفت نہیں کریں گے یعنی ہم پر کسی اور کو ترجیح دیں یہ انہیں انصاری صحابی کا جملہ ہے یعنی ہم ہر حال میں مانیں گے چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے حضر جی معای صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میواتیوں میں بہت انتشاری کیفیت تھی تو میواتی حضرات کو لے کر بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ نے یہی بیان فرمایا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ تو حضر جی مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے انصار ہو اور حضر جی تمہیں اسی قدر پیار کرتے تھے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ سے کرتے تھے اور تمہاری آزمائش بھی اسی طرح ہوگی کہ باہر سے آنے والے گجراتی مدرسی بیہاری وغیرہ وغیرہ حکمرانی کریں گے تمہیں انہیں برداشت کرنا ہوگا اور تمہاری برداشت اور صبر کی برکت سے لوگ ہدایت پاتے جائیں گے میواتی بہت روئے اور میواتیوں نے بھی وہی کلمات دہرائے تھے جو انصار صحابہ نے کہے تھے اور صحیح حدیث میں بھی ارشاد نبوی ہے کہ امارت قریشیوں کا حق ہے اور الحمدللہ حضرت جی راب مولانا سعید صاحب قریشیوں نسل ہے صدیق اکبر کی اولاد ہے اور جس بات کو نبی آخر الزمہ تیہ فرما دے وہ تو ہو کر ہی رہے گی یعنی امارت تو قریشیوں کا حق ہے عالمی شورا تو کیا چیزیں اگر ساری دنیا والے بھی اکھٹا ہو جائیں تو مولانا سعید صاحب کی امارت کو چھین نہیں سکتے جو فیصلے دربار نبوت سے تیہ ہو تو کوئی مائی کا لال ہے جو انہیں بدل سکے علیاسی گھرانہ اور میواتی دعوت و تبلیغ کی داستان میں جہاں علیاسی گھرانے کی قربانیوں کا ذکر ہوگا وہیں پر حضرت جی مولانا علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو کے ناصرین یعنی میواتیوں کا بھی ذکر ہوگا جس طرح حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مدینہ منورہ کے انصار کی نصرت کا تذکرہ ہوتا چلا رہا ہے دعوت کی کام میں دیگر اقوام بہت بعد میں آئے اور آئے بھی تو پڑھائے بنے رہے انہیں اتنا درد اور فکر نہ تھا اور نہ رہے گا جو درد اور فکر میو قوم کے حصے میں آیا ہم کوئی بات مبالغے والی نہیں کر رہے ہیں مرکز رائیونڈ میں مرکز نظام الدین والی دعوت اور ترطیب کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے آج اس وقت بھی کوئی تڑپ رہا ہے اور وہ دیوانہ وار علماء اساتذہ خواس اور عوام کے سامنے جھولی پھیلا کر تعاون کی بھیک مانگ رہا ہے تو وہ صرف میواتی طبقہ ہے اس لیے کہ اس قوم کو علیہ سی دعوت کا جو گم اور فکر قدرتی طور پر عطا ہوا ہے وہ ضرب المثل ہے مثل مشہور ہے کہ پلایا روئے تو سر میں درد اپنا روئے تو دل میں درد اس لیے کہ یہ قوم تبلیغ کی ہے حالی تبلیغ کی بے حالی کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی اس لیے کہ یہ قوم تبلیغ کی بے حالی کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی تبلیغ پر مر مٹنا ان کے خون میں ہے آج بھی نیاجی عبداللہ کی اولاد اور قوم مرکز رائیونڈ کی بازیابی کے لیے ڈٹی ہوئی ہیں اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرمائے ان کی نسلوں سے حفاظت فرمائے ان کی نسلوں سے اس دعوتی کام کی حفاظت فرمائے اور جمعیہ امت مسلمہ کو توفیق ادا فرمائے کہ وہ مرکز نظام الدین والی محنتوں اور فکروں میں اپنی زندگیوں کو کھپانے والے بنیں مرکز رائیونڈ متنازع مرکز ہے کسان جب دیکھتا ہے کہ زمین کا یہ حصہ بنجر ہو چکا ہے تو وہ اپنی زراعت کے لیے دوسری زمین کھوچتا ہے تاکہ غلہ نصیب ہو عوام بھوک کا شکار ہونے سے بچ جائے یہی حال مرکز رائیونڈ کا ہے اب دوسری جگہ اور دوسرے مراکز کی طرف دھیان دے اور عالمی مرکز کی ترتیب پر امیر عالم کے تابع بن کر ازر نو سو فیصدی دعوتی کام نہجے سیرت طیبہ پر شروع فرما دے تقاضے عالمی مرکز سے لے اور اپنے اپنے علاقائی مرکز سے انہیں پورے کریں مسجد کی آبادی کی محنت عوام میں محنت آٹھ گھنٹے سے چوبیس گھنٹے تک کی ترتیب کم اس کم ڈھائی گھنٹے روزانہ بیانات نہ ہو بلکہ کام سمجھایا جا رہا ہو بیانات نے ملک کی تبلیغی محنت کا بیڑا غرق کر دیا دعوتی کام حال چاہتا ہے قول کی اس میں کوئی جگہ نہیں ایمان اخلاص تعلق معلہ فکر انسانیت کا تعلق کیفیت اور حال کا نام ہے بھلا کیلو قول سے ہی نہیں کیا تعلق حضرات صحابہ حال پیش کرتے تھے کہتے تھے کونو مثلنا ہم جیسے بن جاؤ بھلا اس دعوت میں بیان لیکچر اور لفاظی کی کہاں ضرورت ہے مسواق کے گم ہو جانے پر میوادی کا غم و ملال سے اح بھرنا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ و دعوت سمجھا دیا آج دعوتی کام کو ایسے ہی دیوانوں اور متوالوں کی ضرورت ہے جو اپنی دعوت کو تمام قسم کے تصنع اور بناوٹ کی لانتوں سے پاک رکھنے والے ہوں اور ہر اپنے پرائے پر جان نچھاور کرنے والے ہوں اکرام اور محبت کرنے والے ہوں ہر آنے والے کا خلوص دل سے استقبال کرنے والے ہوں دوسروں کو خود پر ترجیح دینے والے ہوں سارے مراکز ترتیب دعوت مرکز نظام الدین کو چلانے کے لئے مستعید ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت عرب عجم پنجاب سین پختوں بلوچ کی زندگی کو اپنے رنگ میں رنگ ڈالے گا وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ السِّبْغَ اللہ کے رنگ سے بہتر کونسا رنگ ہے اسلام میں امیر کی ضرورت آج مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے ادناسی واقفیت رکھنے والا ہر دردمند اور غیرتمند مسلمان اس بات اور اس عمر کا خوب ادراک رکھتا ہے کہ جس قدر اجتماعیت اور امارت اسلامی کی ضرورت آج ہے شاید تاریخ میں اس کی اتنی اہمیت اور ضرورت پہلے کبھی رہی ہو اور اسی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر یہ خیال ہوا کہ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ امیر اور امارت کیا ہے اور عوام اور خواص کے سامنے امارت کے مسئلے کو مستند اور مدلل پیش کیا جائے توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہیں امیر امام اور خلیفہ کسے کہتے ہیں اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے آئیے کتاب اور سنت اور صیرت طیبہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے لفظ امامت اور امارت کے لغوی اور استلاحی معنی معلوم کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے مختلف پہلووں پر گفتگو کریں گے امارت اور امامت کے لغوی معنی امامت مزدر ہے ام فیل کا آگے بڑھنے کو امامت کہتے ہیں اور امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے چاہے وہ قوم کا بڑا ہو یا کوئی اور ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی قوم پیروی کرے چاہے وہ قوم ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ اس کی جمع ائیمہ ہے اور امیر و خلیفہ رعیت لوگوں کے مقتدہ کو کہتے ہیں یہی بات صاحب تاج العروس نے بھی نکل کی ہے امامت اور امارت خلافت کی استلاحی تعریف استلاح میں امامت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہے چنانچہ شرع قائد میں ہیں امامت اقامت دین کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو کہتے ہیں بے این حیثیت کے تمام امت پر اس کی اتباع واجب ہے الفاظ اور تعبیر میں اگرچہ فرق ہے مگر معنی اور مطلب سب کا ایک ہے یعنی امارت امامت اور خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے دین کو قائم کرنا اس کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کے مسالح کے مطابق شریعت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں لفظ امام کا استعمال قرآن اور حدیث کے متعدد مقامات میں لفظ امام آیا ہے جو اپنے سیاک اور سباک کے اعتبار سے مختلف معنی میں استعمال ہوا زیل میں ان کے معنی سے تعریص کیے بغیر فقط ان آیات قرآنی اور الفاظ حدیث میں سے باس کو جگر کیا جاتا ہے تاکہ قاری کو ایک نظر میں قرآن اور حدیث میں اس کا ورود معلوم ہو جائے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا سُرِ بَقْرَا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينِ اِمَامًا سُرِ فُرْقَان وَجْعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا سُرِ انْبِيَا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ سُرِ قَصَصِ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةً الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَئِمَانَ لَهُمْ سُرِ طَوْبَةً وَجْعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْسَرُونَ سُرِ قَصَصِ احادث مبارکہ عظیم ترین امام وہ ہے جو عوام کی رخوالی کرے السحی البخاری دوسری حدیث ائمہ اہل قریش میں ہوں مسنت امام احمد ابن حنبل ضروری وضاعت استلاح شرعہ میں امام سے مسلمانوں کا خلیفہ اور ان کا حاکم مراد ہوتا ہے نماز کی امامت اور امام المسلمین میں فرق کرنے کے لئے خلافت اور امارت کو کبھی کبھی امامت عزمہ اور کبھی امارت کبرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ابن حضم رحمت اللہ کے مطابق جب مطلقاً لفظ الامامہ بولا جائے تو اس سے امامت کبرہ یا امامت عامہ یعنی خلافت مراد ہوتی ہے شبہات کا ازالہ یہاں ایک بات کی وضاعت ضروری ہے وہ یہ کہ عام طور سے اہل سنت والجماعت لفظ امام کا استعمال عقیدہ اور فقہ مباحث میں کرتے ہیں اور لفظ خلیفہ و خلافت کا تذکرہ کتب تاریخ میں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خوارج اور روافظ یعنی شیعے کی طرح گمراہ فرقوں کی ترتیب کتب عقیدہ میں کی گئی ہے شیعہ اور امامت امامت کے لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے شیعہ امامت کے لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ وہ ارکان ایمان میں سے گردانتے ہیں خلیفہ اور امام کو معصوم اور منسوس من اللہ سمجھتے ہیں اور امام کو اللہ کا رکن مانتے ہیں جبکہ یہ عقیدہ قطعان شرک ہے بلکل غلط ہے اس پر رد اور تفصیلی بحث علماء اہل سنت والجماعت کی کتب عقیدہ وغیرہ دیگر کتب میں ذکر کی گئی نوٹ لفظ امیر و امارت سے اہل تشریق و سخت نفرت اس لئے ہوتی ہے کہ امیر المومنین عزد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا گیا تھا لطیفہ جس طرح شیعہ کو لفظ امیر اور امارت سے اداوت اور نفرت ہے بلکل اسی طرح لینن اور اسٹالین کے منشور کو ماننے والے فتنہ خبیصہ عالمی شورا والوں کو بھی لفظ امیر اور امارت سے سخت اداوت اور نفرت ہیں لفظ امام خلیفہ اور امیر المومنین میں ترادف لغوی معنی کے اعتبار سے اگرچہ یہ تینوں لفظ الگ الگ اور خاص معنی رکھتے ہیں لیکن اطلاق اور دلالت کے اعتبار سے ان میں ترادف پایا جاتا ہے خلافت اور امامت کے بارے میں وارد احادیث اور آثار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ اور طابعین نے لفظ خلیفہ اور امام میں کوئی فرق نہیں کیا جبکہ حضرت عمر فاروق کے خلیفہ بننے کے بعد ان کے لئے امیر المومنین کا لفظ اختیار کیا گیا علماء امت نے اسی وجہ سے ان کو کلمات مترادفہ میں شمار کر کے بعض کے بعض پر اطلاق کو جائز کہا ہے ملاحظہ ہو ابن خلدون ابن عساکر ابن کثیر اور باب الامارہ چنانچہ علامہ نوویر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں امام کو خلیفہ امام اور امیر المومنین کہنا جائز ہے ابن منظور نے خلافت کو امارت سے تعبیر کیا ہے استاد محمد نجیب متعی تکمیل المجموع میں کہ تکمیلے میں لکھتے ہیں کہ امام خلیفہ امیر سب یقصہ ہیں مترادف ہیں شیخ ابو زہرہ لفظ خلافت اور امامت کے درمیان ترادف کی وضاعت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات خلافت کے گرد گھومتے ہیں اور یہی خلافت امامت کبرہ ہے اسے خلافت اس لئے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اور مسلمانوں کا بڑا حکمران ان کے معاملات کی انجام دہی اور نگرانی کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے اسے امامت بھی کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ کو امام بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ اس کی اطاعت واجب ہے لوگ ان کی یوں پیروی کرتے تھے جیسا کہ مقتدی نماز پڑھانے والے امام کی اقتداء کرتے ہیں امیر المومنین کا لقب ابتداء میں خلیفہ کے لئے خلیفہ اور امام دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے سیدنا عمر کے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں نے ان کو امیر المومنین کہنا شروع کیا چنانچہ ابن سعید طبقات میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جب انتقال فرما گئے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کہا جاتا تھا تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا خلیفہ کہا جانے لگا مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عمر کے بعد جو آئے گا اسے پھر اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ کا خلیفہ کہا جائے گا یہ طویل ہوگا لہذا تم کسی ایسے نام پر متفق ہو جاؤ جس کے ساتھ تم خلیفہ کو پکارو اور جس کے ساتھ بات کے خلفہ کو پکارا جائے تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم مومن ہیں اور عمر ہمارا امیر ہے تو اسی وقت سے حضرت عمر اس نام امیر المومنین سے پکارے جانے لگے اور وہ پہلے شخص تھے جنہیں اس نام سے پکارا گیا تبرانی کے ایک روایت میں کہ حضرت لبید ابن ربیعہ اور حضرت عدی بن حاتم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ امیر المومنین سے ہمارے لئے اجازت طلب کر لو یعنی ملاقات کے لئے حضرت عمر ابن عاص نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے ان کا صحیح نام رکھا کیونکہ وہ امیر ہیں اور ہم مومن ہیں حضرت عمر بن عاص حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین اللہ کی آپ پر سلامتی ہو عمر نے کہا کہ یہ کیا یعنی امیر المومنین کہنے پر تعجب کا اظہار کیا حضرت عمر ابن عاص نے کہا کہ آپ امیر ہیں اور ہم مومن ہیں تو یوں اس دن سے خلیفہ کو امیر المومنین کہا جانے لگا لفظ امیر کا استعمال حضرت عزیزم کے زمانے میں ہوتا تھا لیکن صرف خلیفہ کے معنی میں نہیں بلکہ لشکر کے امیر اور مختلف شہروں کے عاملوں اور گورنروں کو بھی امیر کہا جاتا تھا جیسا کہ امیر کی اطاعت کے سلسلے میں وارد احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے منصب خلیفہ اور امیر کی شرعی حیثیت خلیفہ کا تقرر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے شرعی حکومت کا قیام اور امیر المومنین کی تعیون کرنا مسلمانوں پر واجب ہے امت کا سواد عظم اس بات پر متفق ہے کہ نصب امام یعنی امیر المومنین نصب امام واجب ہیں اس بات یعنی وجوب نصب خلیفہ کی کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے خوارج یعنی شیعہ میں سے نجدات اور معتزلہ میں ابو بکر العصم اور حشام ابن الفوتی اہل سنت والجماعت کی ذمہ داری اہل سنت کے نزدیک امارت کا قیام اور امیر المومنین کی تقرری مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کا کوئی امام اور امیر ہو جو شاعر دین کی حفاظت کرے حدود قائم کرے مظلوموں مظلوموں کو ان کا حق دلواوے وغیرہ وغیرہ اس پر قرآن مجید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اجماع کی طرف ماں قبل میں بھی اشارہ کر دیا گیا اب مختصرا قرآن اور حدیث سے اس کے ثبوت کو پیش کرتے ہیں نصب امیر کا ثبوت قرآن سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں اولوالعمر سے مراد امرا ہے جبکہ دوسرے قول کے مطابق علماء مراد ہیں راجہ یہ ہے کہ یہ آیت دونوں کو شاملے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے امرا اور حکام کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے اور امرا کی اطاعت کا حکم دینا ولی عمر امیر المومنی کی تعین اور تنصیب کے واجب ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی چیز کی اطاعت کا حکم نہیں دیتے جس کا وجود ہی نہ ہو تو اطاعت کا حکم دینا اس کے نس کے حکم کا متقاضی ہے لہٰذا مسلمانوں پر نصب امیر اور امام امیر اور امام بنانا واجب ہے کاموس الفقہ میں ہیں امارت کا قیام مسلمانوں کا شرعی فریضہ اور ان کی منصبی ذمہ داری ہے قرآن مجید نے اسی کو اقامت دین سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کی وہ تمام آیات جو حدود اور قصات سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ احکام جن کے قیام کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے وہ بھی خلیفہ کے نصب کے دلائل میں سے ہیں کیونکہ ان آیات کا تعلق خلافت خلیفہ اور امیر المومنین سے ہے فقہہ اسلام نے بھی انہیں امیر المومنین کی ذمہ داریوں میں شمار کیا ہے لہٰذا یہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ان احکام کی تنفیذ کے لئے خلیفہ کا ہونا ضروری ہے بعض حضرات نے دیگر آیات قرآنیہ سے بھی استدلال کیا ہے تیوالت کے خوف سے ان کو ذکر نہیں کیا گیا نصب امیر کا ثبوت احادیث سے سیکڑو احادیث مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کی گردن میں کسی کی امامت کا توق نہ ہو اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہے اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نصب خلیفہ اور امیر واجب ہیں کیونکہ امیر اور خلیفہ کی بیعت کرنا ضروری اور واجب ہیں ظاہری بات ہے کہ امیر اور خلیفہ ہوگا تو بیعت بھی کی جائے گی لہٰذا نصب خلیفہ اور امیر واجب ہوا حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تین آدمی سفر کا ارادہ کرے تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ زمین کے کسی حصے میں ہو مگر کسی ایک کو امیر بنا لے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب چھوٹی جماعتوں اور کم اجتماعات پر واجب قرار دیا کہ ان میں سے کوئی امیر مقرر کرے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس سے بڑی تعداد میں بھی واجب ہوگا یعنی امیر کا تقرر کرنا مسلمانوں کی امارت اور جماعتی قوت کو محفوظ رکھنے اور کمزوری سے بچانے کے لیے حدیث میں حکم ہوا ہے کہ اگر امیر سے ناپسندیدہ بات بھی دیکھی جائے تو صبر سے کام لیا جائے تاکہ انتشار پیدا نہ ہو اس طرح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر اپنی سنت اور خلفہ راشدین المہدیین کی سنت کو تھامنے کا حکم دیا ہے دیکھئے مشکات کتاب الایمان فائدہ سنت النبوی اور صحابہ یہی ہے کہ امارت کے ساتھ چلو امیر کا تقرر اعتراض نمبر 51 میڈیا میں ایک آمیانہ سوال گشت کرتا رہتا ہے کہ امیر کا تقرر ارباب حل و عقد ہی کرتے ہیں اور مولانا ساتھ صاحب کو امیر کس نے بنایا جواب جو لوگ جس کام اور جس مشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں انہیں کام کرنے والوں میں سے چند ذمہ دار احباب جن پر اس کام کے کرنے والے اعتماد رکھتے ہیں وہی ارباب حل و عقد کہلاتے ہیں اور وہی پرانے احباب آپس کے مشہدے سے کسی کو امیر مقرر کر دیتے ہیں جسے ساری جماعت بگیر کسی افتراک اور مخالفت کے خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں اور وہ منتخف شخص اس جماعت کا امیر مقرر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اہل علم حضرات کو عمومی دعوتی کام کو لے کر چلنے والا بنائے آمین 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 و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین 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 آم